جی ناظرین پرگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور ایک نوحہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں عباس کا علم سر محشر لیے چلو بخشش کے واسطے غم سرور لیے چلو آؤ غم حسین میں کرتے چلے فغان پیاسوں کی یاد یوں سوہ کوسر لیے چلو پیاسوں کی یاد یوں سر سوہ کوسر لیے چلو ماتم حسین کا سر محشر کریں گے ہم نوحہ برائے نظر بھیمبر لیے چلو کنجے لہید میں شب کو چراغاں کے واسطے دل میں ولائے حیدر و سفدر لیے چلو دشمن جو ہے علی کا وہ بخشا نہ جائے گا تم دل میں حب نفس پیمبر لیے چلو خالی نماز کام نہ آئے گی حشر میں خالی نماز کام نہ آئے گی حشر میں سینے پہ داغِ ماتمِ سرور لیے چلو واجب غمِ حسین ہے زہرہ سے پوچھ لو واجب غمِ حسین ہے زہرہ سے پوچھ لو بھٹکو نہ رائے غم یہ مکرر لیے چلو سامانِ آخرت ہے غمِ شاہ اور نماز دونوں کو پیش دعورِ محشر لیے چلو بخشش کا ڈر ارے تمہیں کس واسطے قمر بخشش کا ڈر اے تمہیں کس واسطے قمر دل میں تصورِ علی اکبر لیے چلو عباس کا علم سرِ محشر لیے چلو تو ناظرین بات ہو رہی ہے حکمتِ امامِ زینگل عابدین علیہ السلام پر قبلہ نے گفتگو فرمائی بہت خوبصورت نقاط جو ہے وہ سہر اسکندر جو ہے وہ ہمیں دیئے کہ بہت بڑا نکتہ یہ ہے کہ کوفے میں جب امامِ عسرہ داقل ہوئے تو وہاں پر امام زینگل عابدین علیہ السلام نے تعرف نہیں کرایا کیونکہ کوفے میں سب جانتے تھے کیونکہ امیر المومین علیہ السلام وہاں پر دار الخلافہ کوفے راہوں کی حکومت کا مگر جب شام میں گئے ہیں تو وہاں پر چونکہ تاغیہ کی حکومت تھی اور ایک باغی کی حکومت تھی جزید کے باپ کی حکومت تھی تو اس نے وہاں پر مولا امیر المومین علیہ السلام کی شان میں پچیس سال جمعہ کی نماز کے بعد ممبروں سے گستاخیاں کروائیں تھی وہاں پر لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا لیکن کہا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے وہاں پر جا کے امام نے جس کو بسورتی سے اپنا تعرف کرایا کہ اس کے سب جس وہ کہتے ہیں کہ یہ کرایا پر پانی پھر گیا اس کی برسوں کی محنت برباد و تباہ ہو گئی وہ بن امیر اپنی آنکھوں سے اپنی سلطلت کو زوال کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی بلکہ اس طرح جس طرح کوئی تیارہ آسمان سے زمین کی طرف گرتا ہے تو پھر وہ گرتا ہی چلا جاتا ہے تو اس طرح سے وہ دیکھ رہے تھے کس طرح سے ان کی حکومت ڈھا رہی ہے جن کو وہ قید کر کے لائے ہیں اور باغی کہہ رہے ہیں اور وہ باغی اتنا دلیر ہے اتنا شجاہ ہے نور خدا ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ باغی کون ہو ملکہ کیونکہ باغی جو ہوتے ہیں ان کے طور طریقے الگ ہوتے ہیں اور جن لوگوں پر تحمت لگائی جائے اور ان کو بلا وجہ باغی بنایا جائے وہ نور خدا ہوں تو وہ جب کلام کرتے ہیں تو وہ ایسا ان کا کلام ہوتا ہے کہ وہ جیسے موفی کہتے ہیں تذویر پیرو دیا تھے تو لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں اور جو زندہ دل رکھتے تھے اہل دل تھے اہل زمیر تھے وہ بے چین ہو گئے پریشان ہو گئے اور بغاوت کے آثار پیدا ہو گئے وہاں اور یزید کی پھر حکومت سمبلی نہیں ہے اس کے بعد سے سمبلی نہیں ہے تو انہی چیزوں کو لے کے ان حکمتوں کو ہم نے آگے بڑھنا ہوگا کہ کس خوبصورتی کے ساتھ امام زیند العبدین علیہ السلام پورے مکتب کو بھی آپ نے تحفظ کیا مکتب کا بھی تحفظ کیا مکتب کو بھی بچا لیا اور نسل رسول خدا جناب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی اتفاق کیا آج پوری دنیا میں جتنی نسل کاثر ہے وہ آپ کی اور جناب زیند کبرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدحولت محفوظ ہوئی آج جو اتنی بھی ہے جہاں پر بھی ہے بلکہ اگر وہاں پر یہ دو شخصیات موجود نہ ہوتی تو کربلا میں امام کا میسج بھی ختم ہو جاتا کربلا بھی وہاں پر غیب ہو جاتی کیونکہ جس طرح غدیر کو لوگوں نے بھولا دیا اس طرح آشورہ کو بھولا دیتے ان دو شخصیات نے زندہ رکھا اگر آشور زندہ ہے تو غدیر بھی زندہ رہی اس طرح اتنی محنت کی گئی اور جو کہ مسائب جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کے سلسلے میں اٹھائے کیونکہ ولایت حکم الہی تھا اور اس کے خلاف یعنی شہر کی اطاعت حکم نہیں دے رہی تھی خدا کے بنائے ہوئے امام کی اطاعت حکم دے رہی تھی اس پہ جو نے مسائب اٹھائے ان تمام کا جو معاملہ آ کر ٹھہرتا ہے وہ آشورہ پہ اور آشورہ کو زندہ کیا جناب زینب قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام زینب العبدین تو یہ دو شخصیات جتنی خراج عقیدت مسلمان نقش کریں وہ کم ہے جو جو اسلام کی حقانیت کو سمجھتا جائے گا خدا کو پہچھانتا جائے گا وہ اس در پہ آکے سلام کرتا جائے گا اور حیرت فرد حیرت پہ ڈوبتا جائے گا یہ کیا عظیم ہستیاں ہیں یہ کون لوگ ہیں محسن انسانیت ہیں مطلب انسان جب بیدار ہوتا ہے انسان جب بیداری کی منزلوں پہ آتا ہے تو وہ سیدھا آل محمد کی چوکٹ پہ آ جاتا ہے بے شک اس میں کوئی شکل اس کو جناب زینب گبرہ یہ فرما چکی کہ تم ہمارے پیغام کو نشر ہونے سے نہیں روک سکتے واللہ ہی تم ہمارے پیغام کو نشر ہونے سے نہیں روک سکتے یہ نہیں روک پائیں گے یہ چلتا رہے گا میں پھر کہوں گا کل بھی کہادہ آج بھی کہہ رہا ہوں ہم چودہ سو سال سے آب اتاب کے ساتھ اپنی تحریک آزاداری کو لے کے زمین کے سینے کے اوپر موجود ہے بلکل اور ہی طرح موجود رہیں گے دشمن کل بھی رسوہ و زلیل تھا آئندہ آنے والے دنوں میں اور رسوہ اور پشیمہ اور زلیل ہوگا بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے اور کتنی تاغوتی قوتوں کے باوجود کوششوں کے باوجود یہ سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اس لیے کہ ایک مشن تھا جس کو ہاف کمپلیٹ کرنا تھا امام حسین علیہ السلام نے اور پاکی جو ذمہ داری تھی وہ زینب صلی اللہ علیہہ اور امام زین اللہ عبدین پر تھی اور یہ یوں کہہ لیجئے کہ ایک ٹیم تھی ایک ٹیم نے مل کر دین کو بچانا تھا اور ہمارے اوپر جو ان کا احسان ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں تو انہیں کی قربانیوں کی وجہ سے ہے اور پھر وہ علی بھائی وہی بات کہ ہمارا کیا حق آگے بنتا ہے ہمارا کیا فرض بنتا ہے ہمیں کس طرح سے اس احسان کو جو ہے اس کے جسے کہتے ہیں کہ ہمیں احسان فرموشی نہیں کرنی احسان کو لے کر آگے بڑھنا ہے اس کو تھوڑا سا آبی کی بات کو آگے بناوں کہ ہر انسان پیدائشی طور پر مسئول پیدا ہوتا ہے یعنی بعض چیزوں کی مسئولیت رکھتا ہے جب آدھے ہوتا ہے بلکہ انسان نہ سمجھے وہ ایک بات اور ہے تو آپ کے پاس سوال و جواب ہوں گے قبر کے سوال و جواب ہوں گے یا قائد کی مطالق ہوں گے احکام کی مطالق ہوں گے یہ انٹیگیشن ہے کہ آپ زندگی میں آزاد یعنی آزاد تو پیدا کیا ہے مگر ذمہ داری کے ساتھ مسئول آئے ہیں جواب دے ہیں بعض چیزوں کے سب سے پہلے آپ نے دین کو لینا ہے پھر اس کے بعد اس پر ریسرچ کرنی ہے اور اس میں آگے بڑھنا ہے ہمارے ساتھ پہلے کالر جو ہے وہ آ چکے ہیں پہلے شامل کریں گے سلام علیکم و حمد اللہ علیکم و سلام کون صاحب وہ کہاں سے ٹیلیویزن سیٹ کے آباس پلیز میں کہلیں ٹیلیویزن سیٹ آپ کے آباس پلیز میں کہلیں تخیر عزا صاحب جناب علیہ آپ کو مولا کے ان ایام کا تازیت پیش کریں گے فرمائیے جی شاہدر جیے یہ کوئی سکویپ تھی جو آپ مجاہد سے آبا چلاتے ہیں اس میں آپ کوئی چیئرمیس کا بنائیں رات و تی نین سے مہدر شریف میں مسائل اور کیا بات آتا ہے تو مہدر سے حتم ہو جاتی ہے ٹھیک ہمیں اس کو ایڈرس کرتے ہیں ٹھیک جزاکاللہ اور آج سے ٹوپک کے حوالے سے کوئی بات کرنا پسند کریں گے جی بات پرچا مولا کے اعمال کا پیش کرنا ہے جزاکاللہ جزاکاللہ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین جزاکاللہ شامل ہوئے پاکستان سے شامل کریں گے ہلو اسلام علیکم اللہ کا شکر ہے بالکل بیٹا آپ ٹھیک ہیں آپ کو پرچا پیش کرتے ہیں جی بیٹا بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ جی کیا آپ پڑھیں گی بسم اللہ کیجئے اللہ حمد صلی اللہ محمد آrels whole محمد مکلے مرسو اپنے سینےwith مددہ اونا للا لساマاوی ٹھیک ہے مرسو اپنے سینے تے مکلے مرسو اپنے سینےwith موسیقی 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 تو انہوں نے اس طریقے سے وہاں پہ انقلاب لائے ہو کہ وہی لوگ پھر جو بچیوں کو دفن کرتے تھے وہی ان کا اترام کرنا شروع کر دیا انہوں نے اور وہی لوگ تھے جو قتل و غارت میں تھے وہ ایک دوسرے کے بھائیوان گئے اور پھر وہی لوگ تھے کہ جو پیسے ڈاکو تھے رازن تھے کافلے لورنے والے تھے وہی لوگوں نے پھر ذکاہ دینا بھی شروع کر دی اور اللہ کے راہ پہ دینا بھی شروع کر دیا تو یہ انقلاب پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے گیا ہے بلکو وہی سلسلہ ہے یہ انقلاب جب چلا آگے تو کربلا میں پہنچا تو جب کربلا میں پہنچا تو امام حسین نے اس انقلاب کو اس طریقے سے لائے وہ کہ آج بھی اگر کوئی کم ظرف کوئی کم ظرف کوئی کمینی ذہن کا شخص جزید کی نسل کا شخص بن کے اگر وہ شراب پیتا ہے کوئی مسلمان تو وہ شراب کو حلال سمجھ یعنی پیتا حرام سمجھ کے پیتا ہے تو امام وہ انقلاب لائے جنہوں نے شراب کو حرام قرار دے دیا جو جزید کا فعل تھا اس کو حرام قرار دے دیا یہ انقلاب آگیا ہے اور جب یہ انقلاب آگے چلا تو امام زین اللہ عبدین تک پہنچا تو میرے بھائی یہ وہ انقلاب تھا جو رسول پاک سے لے کے کربلا میں پہنچا لے کے شام تک آگیا ہے اور یہ گالی بنا دی گئی جزید کو گالی بنا دیا اور امام نے اس طریقے سے چودہ سو میر سفرکار کے لوگوں کو دکھا دیا کہ ایک جگہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب امام کو اونٹ پہ بٹھایا گیا تو وہ گر گئے توکہوں کی وجہ سے تو شمر نے ان کے جو گھرے میں کڑا تھا اور جو لنگر بنا ہوا تھا اس کے ساتھ اسی بان کے ایک طرف سے اور دوسری اپنے گھوڑے کی سیڑ کے ساتھ بان کے تو گھوڑے کو دڑایا جسے امام نیچے گرے بھی اور وہ سجدے میں بھی رہے اور رکو میں بھی پیچھے پیچھے اس کے بھاگتے رہے یعنی اتنا ظلم بھی کیا لیکن اس کے باوجود جو حکمت تھی جو انقلاب پاس رسول کا تھا نانے کا وہ حکمت لے کے پھر بھی وہ آگے پڑے اور آج وہ وقت آگیا کہ جب اکبر کا قاتل آپ کے گھر میں جاتا ہے تو یہ وہی حکمت تھی وہ انقلاب تھا کہ انہوں نے اسے کھانا بھی دیا سب کچھ دیا اور یہ کہا کہ ذرف والو اگر کوئی مہمان تمہارے گھر میں آئے تو اسے ذرف دکھاؤ کم ذرف نہ بنا بہت خوشرت جزاک اللہ امام نے وہ گالی بنا دیا یزید کو اور اس کی کم ذرفی کو اور وہ گالی آج تک موجود ہے بلکل ازید کہ آپ کے گھر میں مہمان آئے تو اس کا اترام کرو اس کا عزت کرو یہ کر ایسی حکمتی جو اصول بن گئی ٹھیک جو آج اصول بن گئی اور یہ وہ اصول ہے کہ آج بھی اب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے تو ہم اسے بڑے اترام سے اسے بچھاتے ہیں اور بیلکم کرتے ہیں بلکل ایسی وہ یہی حکمت تھی جو امام آگے لے کے چلے اور آج لیکن وہی یزید جس کی حکمت تھی صرف قتل و گارز لوٹ مار شراب اور جوا اور بدکماشیاں وہ جنہوں نے وہ اپنائی میرے بھائی آج صرف میں ختم کر رہا ہوں جنہیں مجھے یہ بتاؤں جنہوں نے وہ یزیدیت کو اپنایا جو آئے ابن زیاد شاہ رائے بنا رہے ہیں جو ابو لاپ کی سڑکیں بنا رہے ہیں وہاں یزید کے مدرسے بنا رہے ہیں جو خانے کاوے کے سید میں کرسییں اپنی شہنشائیت کی کرسییں بچھا رہے ہیں جہاں کے سجدے کی جگہ پہ وہاں پہ کرسییں رکھ کے بیٹھ رہے ہیں تو پھر آج اندازہ کر لو کہ ان کا حشر کیا ہو رہا ہے اور جو امام کی حکمتی رسول پاک سے لے کے امام تک آنے والی اس کا دیکھ لو کیا ہو رہا ہے اس کی عظمت کیا ہے بہت خوبصورت جب تک جہاں تک جس جگہ تک جب تک ہے خدا کی خدائی جہاں تک ہے خدا کی خدائی تب تک وہاں وہاں پہ ہے حسینیت کا راج اور یہ راج انشاءاللہ رہے گا جب تک ہے خدائی رہے گی جزاکر اللہ جزاکر اللہ جزاکر اللہ بہت خوبصورت حسین ماشاءاللہ مجھے ہم جائیں گے ناظرین ایک بریک کی طرف اور بریک کے بعد واپس آئیں گے انشاءاللہ آپ کی مزید جو فون کالس ہن کو شامل کریں گے لیتے ہیں چھوٹا سب بری موسیقی